آج ساون کا پہلا دن ہے ساون اپنے ساتھ جہاں ورشاہ کی فہاریں اور ہریالی لے کر آتا ہے وہیں اس کے ساتھ ہمارا جو ایک ساماجی پریویش ہے وہ سنگیت میں ہو جاتا ہے کیونکہ اتر پردیش کے بہت سارے جلوں میں خاص کر بنارس، مرجاپور، بھدوہی، جونپور اور کجریاں گائی جانے لگتی ہیں آج بڑی پرسندتہ کی بات ہے کہ ہمارے بیچ کجری کی پرسندگائی کا آجیتا شروہستو جی ہیں جو مرجاپور سے ہیں ہم ان کا اتر پردیش سنگیت ناٹا کا قادمی میں سواگت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بتانا جروری ہوگا کہ وہ ایسی پرسندگائی کا ہیں جنہیں بھارت سرکار نے پدمشری سے سمانیت کیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اتر پردیش سنگیت ناٹک اکادمی اوارڈ سے بھی سمانیت ہے میں اجیتا شروہستو جی کا سواگت کرتا ہوں اور ان سے انروت کرتا ہوں کہ وہ آج ابھیلے کا گار ریکارڈنگ کی یوجنہ کے انترگت ہم سے کجری کی پرمپرا اس کی گائین کی پرمپرا اس کی جو ایک پرسندھی ہے اس کا جو ایک بہت ساری ویدھائیں ہیں بہت ساری شہلیاں ہیں اس کے بارے میں آج ہمیں وستار سے بتائیں گی نمسکار اجیتا جی اجیتا جی جیسا کہ اس کے نام سے جانا جاتا ہے کہ کجری جو ایک دیوی کے نام سے جڑا ہوا ہے کجلہ دیوی کی اپاسنا کے ساتھ اس کو جڑا جاتا ہے کہ اس کی شروعات شاید وہاں سے ہوئی ہے آپ کیا مانتی ہیں کیا اس کے بارے میں ایک یہی مط ہے یا اور بھی کچھ مط ہیں نہیں کئی مط ہے کمبندنتیاں تو ہوتی ہیں ایک آدھ اور کمبندنتیاں ہیں لیکن سر و سممتی سے یہی مانا گیا ہے کہ کجلہ دیوی ماں کا ایک نام ہے اور انہی کے آوہان میں جو گیت گایا گیا ہے کالانتر بھی وہی کجلی کہلا ہے ویسے کئی آپ کے سہیت تکاروں نے کہا کہ کالے کالے بادلوں سے کجلی کا انہوں نے نام کرن رکھا کچھ لوگ کہتے ہیں کنتیت نریس راجہ دوان ریہ کے دو پتریاں تھی کجری اور اجری تو کجری جو ہے اپنے پتی بیوگ میں جو گیت گاتی تھی کالانتر بھی کجری کہلا ہے لیکن مہا بھارت میں یہ جکر آتا ہے کہ ماں کا ایک نام کجلہ دیوی ہے اور سر و سمتی سے ہم اسی مت کو مانتے ہیں کہ ماں بندہ واسنی کے آرادنا میں جو گیت گائے گائے کالانتر میں وہی کجلی گہلایا جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں گرامین پرویش میں کہ جھولے پڑھی آتے ہیں ساون میں اور ورشا کی فہارے ہوتی ہیں اور ہوتوں پر کجریہ ہوتی ہیں اب انہارس کے ایک بہت ودوان لے خک تھے بھانو شنکر میتا جی وہ کہتے تھے کہ کجریہ جو ہیں ہمارا سریلا اکھبار ہیں کیونکہ ان میں بہت ساری چیزیں بہت سارے ویچار بہت ساری خبریں ان کے مادھیم سے لوگوں تک پہنچتی ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کجری میں کن پرکار کے وشیوں کو سماویش ہوتا ہے اور اگر آپ اس کا ایک صدوارن اس کی چرچہ کریں تو زیادہ اچھا لگے گا کجریہ کا جو بشاہ بہت بھیاپک ہے اس میں مکھے روپ سے جو ہے پرکیتی چتران مکھے ہے اور چونکہ یہ اس تری کنٹ کا گیت ہے اسی لیے اس میں ننط بھوجائی کا جو چھیڑ چھاڑ ہے وہ سرنگار رس بیوک ملن ہے آپ کا حاس پریحاس اور ساماجی پر تیوہار اور ہماری گرامیڑ جو جیون دینچریہ ہوتی ہے وہ کھیتی گاؤں گراؤں سارے چیروں کا اس میں چتران ہوتا ہے راجنیتک چتران بھی وہا ہے آپ کے آجادی کے سامنے بہت کجلیاں لکھی گئیں تو یہ وشاہ بہت بہاپک ہے کسی ایک وشاہ پہ اس کو کجلی کو نہیں باندھا جا سکتا ہے تو کوئی ایک کجلی کے ادھارن سے آپ ہمیں تھوڑے اپنی بات بتائیں گی ایک بہت پرسید کجلی ہے یہ سب کے جب آپ پہ چڑھی ہوئی ہے میں اس کو آپ کو سنانا پسند کروں گی مرجا پورے کئی لے گلے جار ہو کچھاڑی گلی سون کئی لے بلے موں سون کئی لے بلے موں مرجا پورے کئی لے گلے جار ہو کچھاڑی گلی سون کئی لے بلے موں پنوہ سے پاتر بھائی لے توری دھنیاں پنوہ سے پاتر بھائی لے توری دھنیاں دے ہی آگ لے لے جائی سے نون ہو کچھاڑی گلی سون کئی لے بلے موں اُڑے لہ جہ جیاں وہ ہے مرجا پور سے اُڑے لہ جہ جیاں وہ ہے مرجا پور سے چلی گئی لے پیا رنگون ہو کچھاڑی گلی سون کئی لے بلے موں مرجا پورے کئی لے گل جار ہو کچھاڑی گلی سون کئی لے سون کئی لے سون کئی لے بلے موں بہت سندر کجری ہے اور جیسا کی لوگ گیتوں میں ہوتا ہے بہت سرل شبدوں میں بہت بڑی بھاونا ہے بہت بڑے ویچار ان کے مادھیم سے ہمارے آتے ہیں سامنے اس میں بہت ساری باتیں ہیں جیسے کی کچھاڑی گلی کو سونا کر کے مرجا پور چلے گئے اور سب سے بڑی بات کی جو ویدیش میں یا باہر نوکری کرنے لوگ جا رہے ہیں اس کی بھی ایک پیڑا ہے ایک استری کی اس میں ویرہ کی اس میں ایک پیڑا اور شاید یہی وجہ رہی ہو کہ ہندی کے جتنے پہلے بڑے ساہی تکار تھے چاہے وہ بھارتین دوہریشن جی ہوں چاہے ان کے منڈل کے جو دوسرے لوگ تھے پریم گھن جی تھے اور شریدھر پاٹھک جی تھے ان لوگوں نے بہت ساری بہت ساری کجرییاں لکھی ہیں تو اجیتا جی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگ جو گائیکائیں ہیں کیا وہ پارمپرک کجریوں کو ہی گاتی ہیں یا کجرییاں لکھنے کی پرمپرہ بھی ابھی چل رہی ہے اور نئی نئی کجرییاں بھی لکھے جا رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ بھارتین دو منڈل میں بہت سارے کبھی رچناکار رہے ہیں اور میکسیمم لوگوں نے کجرییاں لکھی تھی اسی لیے بھارتین دو یوگ کو کجلی کا سوار نے یو کہا جاتا اتنی ادھک سنکھیاں مسلمے کجلی کا سنگرہ اور لکھن لکھان ہوا تھا سب سے ادھک کجلی پریم گھن جی نے لکھا ہے جو کی مرجاپور کے ہی رہنے واسی تھے اس کے پاس حریش چندی جی نے بھی سنسکریت میں انگریجی میں بھی بھارتین دو جی نے کجلیاں لکھی ہوئی ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ساہیتی کجلیاں بھی گائیں کچھ ان رچناکاروں کی بھی کجلیاں گائیں کیونکہ ان کو بسمرت کرنا اوچیت نہیں کیونکہ انہوں نے کجلی کے سنرکشن میں بہت بڑا یوگدان دیا ایک استمبھ رہے ہیں اور پارمپاریک چیزوں کو بھی گانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہماری آنے والی پیڑھی کو اس دھروہر کو ہمیں سوپنا ہے تو ہم نہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور مدھ کال کے بھی چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں آدھونی کال کے اگر رچناکار کچھ رچنائیں دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں عجیتہ جی آپ مرزاپور سے ہیں پریم گھنجی مرزاپور کے تھے تو آپ سے ان روت کریں گے کہ پریم گھنجی کی لکھی کوئی کجلی ہمیں ضرور سنا ہے شیور بہت پریم گھنجی کی کجلی ہم کو گانے کا اثر بلے گا تو مجھے میرا سبھاگ یہ ہے میں ایک ان کی کجلی آپ کو سناتی ہوں ہری ہری مرزاپور کی کجلی لاغے پیاری رے ہری 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 مرزاپور کی کجلی لاغے پیاری رے ہری ہر منگل تر کون کمیلا لاغے عجب سجیلا راما ہری لاغے عجب سجیلا راما ہری ہری اشت بھجا پر ہولا بھاری بھیڑی ارے ہری کالی کھوہ چھانی کے بھوٹی چھانی کے بھوٹی چھانی کے بھوٹی چھانی کے بھوٹی ارے سڑک پسر ہٹا پر راما ہری ہری چلیں دو ترمانے لینن کی تلواری رے ہری برسے رس جہاں پریم پریم گھن سکھ سریتا بھری امڑے راما ہری 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 نگر نت میں نہیں نہیں گل جاری رے ہری 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 میرے جا پور کی کجری لاغے پیاری رے ہری واہ میرے جا پور کی کجری لاغے پیاری رے ہری آہ اجیتا جی پریم گھن جی مرجا پور کے تھے انہوں نے اس میں مرجا پور کی کجری کی بات کہی بھارتین بابو بنارس کے تھے بلکل اور ہم جب بھی آہ کارکم سنتے ہیں بہت سارے کلاکار بتاتے ہیں کہ یہ بنارس کی کجری ہے یہ مرجا پور کی کجری ہے اور بنارس کی کجری میں آہ ایک آہ کافی پاہ لوگ پری رہا ہے پیا مہندی مگادہ موتی جھیل سے جا کے سائیکیل سے موتی جھیل وہاں کی ایک جگہ ہے بنارس میں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو بنارس کی کجری ہے اور جو مرجا پور کی کجری ہے تو اس میں کیا شیلیگت بھی بھنیتائیں ہیں کیا اس میں انتر ہوتا ہے بہت اچھا پرشنہ آپ نے کیا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب رت جگہ ہوتا تھا یعنی بھادو کرشن دوج کو کرشن پکش جب جاگران کا تیوہار منایا جاتا ماں کا جنموتسا اسی دن ہے تو بھارتندو حریشن کاسی نریس کو لے کے وہاں جاتے تھے اور بگھی سے جاتے تھے اور رات بھر بیٹھ کے پریم گھن جی کی جو کوٹھی ہے پریم گھن مارگ پہ انہی اسی کوٹھی میں رکھتے تھے اور رات بھر جا کے وہ گھوم گھوم کے کجلی دیکھتے تھے کاسی نریس بھی کجلی کے بہت بڑے پریمی تھے انہیوں نے کجلی کے لیے سندکچین کے لیے بہت کام کیا ہے اور جہاں تک آپ منارس اور مرجاپور کی کجلی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو مرجاپور کی جو کجلی ہے اس کا گوائی انداز ہوتا ہے دیسی انداز ہوتا ہے وہاں کی لوگ بھاشاک اس پہ پروہا پڑتا ہے اور یہ آپ اس کی اچھائی بولیے یا کچھ بھی بولیے وہ اس کی جو اوریجنلٹی ہے گوائی پن وہ ابھی تک برقرار ہے جبکہ آپ جانتے ہیں بنارس کاشی جو ہے وہ سازتری سنگیت کا اپسازتری سنگیت کا گڑھا ہے تو یہاں کے جو شریشت سنگیتکار تھے انہوں نے اس کی کجلی کی مدھورتہ پر آکرشت ہو کر اور اس کو اس کجلی کو راگ میں راگینیوں میں پھرو کر اس کو گیا تو وہ ایک نئی اچائی انہوں نے اس کو دیا اور اس طرح سے کجلی کو میں کہوں گی ان کو دھنوات دیتی ہوں کاشی کے کلاکاروں کو کہ انہوں نے کجلی کو ایک انتر راشتری پہچان دی اور وہاں پر بنارس کی کجلیوں میں بھاسا میں تھوڑی سدھتا ہوتی ہے انہوں نے ہندی بھاسا کا پریوک زیادہ ہوتا کھڑی بولی کا سوری اور سازتری تاک کی پوٹ ہوتی ہے تو میں ایک بانگی آپ کو ایک لائن سنانا چاہوں گی بنارس کی کجلی آ رہا ہے جھولا دھیرے سے چھلاؤں بناواری عرشان ولی آ رہا جھولا دھیرے سے چھلاؤں بناواری عرشان ولی آنا جھولا جھولت ساری رین گجر گئی جھولا جھولت ساری رین گجر گئی پوروب سے اٹھے گھٹس گھٹا رین جھولس گھٹا گھٹا م بہت ہی اچھے دنگ سے آپ نے ان دونوں کی جو خوبیاں ہیں ان کے باروں میں بتایا اور بھارتن بابو تو کھڑی بولی کے ان نائک تھے اور اس لئے انہوں نے کجریوں میں بھی کھڑی بولی کا پریوک کرتے ہوئے ایک گرامین سے ایک پریمار جیت تھوڑا سا ایک روپ اس کا پرستوت کیا اور ایک بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ جو بنارس کے شاستری کلاکار ہیں انہوں نے اس کو اپنایا اور اپنے کارکرموں کے مادھیم سے اس کا دیشوی 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 دیشو میں اس کا پرچار کیا مجھے یاد ہے کہ پہلے جو خیال گائک ہوتے تھے وہ ٹھومری تک گانے میں پرہیج کرتے تھے لیکن بنارس کے جتنے بھی بڑے کلاکاروں کو آپ دیکھیں چاہے استاد بسم اللہ کلاکہ ہوں چائے گرجہ دیویوں چھنو لال جی سارے جی سارے لوگوں نے اپنے کارکرم میں کجری کو شامل کیا اور اس کے اس کی خوبیوں کے مادھیم سے لوگوں میں ایک اور اپنی مطلب ایک لوگ پریتہ بڑھائی کیونکہ اس سے ایک شاستی سنگیت کا ورگ جو ہے کافی بیاپک ہوا اب بڑی پرسنتہ کی بات ہے کہ کجری لوگ ڈیمانڈ کر کے اُس ساستری ساستری گاؤں سے سنتے ہیں بلکل بڑا آناند آتا ہے جی اچھا آپ نے اپنی باتشیت میں ایک بات یہ بھی بتائی کی کجری تیج کجری دوج اور کجری تیج منانے کی پرمپرا ہے جو بھادپد کی کرشن پکش میں ترتیہ کے دن منائے جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کیا کجری سے کیسے جڑا ہوا ہے یہ پرمپ یہ ہے کہ جب کنس کے ہاتھ سے ماتا یوگ مایا جب چھوٹی ہے تو وہ کنس کو بھوشواری کرتے ہوئے آکاشواری کرتے ہوئے بندھ کی پہاڑیوں پر آگے نباز کرتی ہیں تو وہاں کرشن پکش کا بھادو کا دوج تھا جس دن ہم لوگ جنموتسو مناتے ہیں تو اسی دن سے رت جگہ ہوتا ہے استریان جھوٹ کے رت جگہ کرتی ہیں اس کے ٹھیک دوسرے دن کجری کا تیوہار ہوتا ہے لیکن مرزاپور میں جو کجری کی جو پرمپرا ہے وہاں ناگ پنچمی سے شروع ہو جاتا ہے ناگ پنچمی کے دن استریان استریان کا جھنڈ کنیاؤں کا جھنڈ جو ہے وہ گاتے بھی جاتی ہیں آپاس کے جگہ میں جیسے ندی ہے تالاب ہے جو بھی ان کو اپلپد ہوتا ہے اس جگہ پر وہ جاتی ہیں وہاں کی پویتر مٹیوں کو لیتی ہیں اس کی لوئی بناتی ہیں اس میں کچھ کھا دوات ہلکا سا ڈالتی ہیں لوئی بنا کے رکھ دیتی ہیں جو کے دانے اس میں خوز دیا جاتا ہے پھر وہ اس میں جل کرڑا کرتی ہیں آپس میں چوہل باجی کرتی ہیں جو لڑکیاں ایستریہ رہتی ہیں گاتی ہیں کھیلتی کتی ہیں سمبھا ہوتا اسی کو کجری کھیلنا کہا گیا ہے سمبھا ہوتا کہ وہ پانی میں چھپاک چھپا کر کے کھے لیں گی پانی ایک دوسری کو چھٹیں گی اس کے بعد پھر اس لوئی کو لے کے گھر میں آتی ہیں پھر کجری گاتے ہوئے آتی ہیں اور گھر میں کسی پویتر ستھان پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے وہ بڑا پویتر مانا جاتا ہے وہاں دیپک جلاتے ہیں سام کو اور رات میں آس پاس کے گاؤں گراہوں کی عورتیں وہاں پر جھوٹتی ہیں جھوٹ کے وہاں پر کجری گاتی ہیں اور یہی پرمپرا یہ تیج والے دن پھر بھادوں کی کرشن پکش یہ تیج کا دین ہے جیس دن واسطہوں میں کجری کا تیوہار ہوتا ہے اس دن پھر وہ جائیں گی تو اتنے بڑا بڑا پودھا ہو جاتا ہے جرائی جس کو کہتے ہم پھر وہ اس کو پویتران رد میں یا جل میں اس کو دھوتی ہے دھونے کے بعد وہ پھر اس کو ہاتھ میں لیتے ہوئے آتی ہیں گاتے ہوئے اور اپنے پریوار گاؤں کے بڑے بڑھوں کو چاچا بھائی جو بھی ہوتے ہیں پرشور کو اس کے کان میں کھوستی ہے اور ان سے آشیرواد لیتی ہیں نیگ لیتی ہیں اور اپنے پریوار کے سامپون پریوار کی سرکچہ کلیان کے لیے کامنا کرتی ہیں تو یہ بہت سندر طریقہ ہے کجلی کو منانے کے لیے اور وہاں پر اس دن کجلی کے دن جلیوہ کھانے کا بڑا پرچلن ہے رات بھر وہ جلیوہ بڑے بڑے جلیوہ بڑے جلیوہ بڑے ہوتے ہیں اس کو جلیوہ کہتے ہیں وہ کھانے کی پرمپرہ اور بھی پکوان بنتے ہیں تو ہم اس کو مناتے ہیں کجلی ایک پرو ہے اکتہار اکتہار ہے بلکل یہ ہمارے مطلب گرامین پریویش میں ساماجی پریویش میں کتنی گہرائی سے شامل ہے اس کا پتہ چلتا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا اور لوگ گیتوں کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے کہ یہ شرم کے ساتھ اور کرشی کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں تو کجری کا سمبن بھی آپ نے بتایا کہ وہ روپائی سے ہے اس کا تو کیا اس میں روپائی کے گیت بھی ملتے ہیں اس طرح سے اگر جو جو ناک پنچمی کے دن جو جرائی بھونے والی چیز ہوتی ہے اس میں ایک سپیشل کجلی گائے جاتی جس کو ڈھونمونیا کجلی کہتے ہیں یہ کیول استریہ ہی گاتی ہیں ڈھونمونیا آپ میں جھوکتے ہوئے کھیلتے ہوئے اور گولائی میں اس کو گانا کہتے ہیں تو اگر آپ کی عنومتی ہو تو میں یہ جرائی بھوتی سے میں جو ڈھونمونیا کجلی ہے استریوکدار وہ میں بہت بہت چیز ہے یہ میں نے دادی نانی اپنے بہت پرانے جوانے سیکھا اب تو یہ کوئی گاتا نہیں ہے اب یہ جب چیزیں ہماری دھروہر وہ سماپت ہو رہی ہیں یوہوں سے آان کرتی ہوں کہ کرپیا آئیں اور اس چیز کو دھروہر کو اپنا آئیں چاکہ یہ چیز آگے بڑھے نہیں ہم لوگ کی جو ریکارڈنگ کی یوجنا ہے ابھی لیکھا گار کی اس کا عدیشی یہ ہی ہے کہ ایسی جو لپت پرائے چیزیں آپ دگج کلاکاروں سے بات کر کے اس کو سہے جا جا سکے اس کو آگے کی پیڑھی تک پہنچایا جا سکے میں آپ سے انرود کروں گا کہ ایک ڈھونمونیا کجلی کا ایک ادھارن پرسطت کریں جرائی بھو تے سمیں گانے والا بھاتی پرائچین ڈھونمونیا کجلی ایتھین کٹھائیاں بھویاں ڈھارما تو ہار لو ایتھین کٹھائیاں بھویاں ڈھارما تو ہار لو ڈھارما تو ہار مئیا کرما ہمار لو ڈھونم کٹے لئے کہ تھو آوا کے پھول لو ڈھونم کٹے لئے کہ کرے گو ہنوا پھولوا لڑھا نہ کھ جائے لو ڈھونم کٹے لئے کہ تھو ایتھین کٹے لئے کہ ہمار کو الل کے پھول لووں ڈھونم کٹے لnalا ندھر رکے پھول لو ڈھونم بھویاں آیا کہ خیل کو ڈھونم کٹے لئے کہ تھو آورچ پھول لو اور جیسے آپ نے کجری سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں بتائیں کچھ باتیں اور ہم لوگ سنتے ہیں جیسے کجری دنگل ہوتا ہے اور کجری کے اکھاڑے ہوتے ہیں بہت سارے اکھاڑوں کے نام آتے ہیں جیسے کہ جہاں گیر اکھاڑا مالوی اکھاڑا بیراغی اکھاڑا تو یہ کیا ہے یہ کجری میں اور یہ دنگل اور اکھاڑے یہ تھوڑا سے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں یہ ایکچویلی یہ اس تری کنٹکا گی تھے کجری لیکن اس کی خوبصورتی اس کی مدھورتہ سے آکرٹ آکھشت ہو کے پورش بھی اس سے اچھوٹا نہیں رہے انہوں نے بھی اسے چھتر میں اپنا انٹری ماری تو سولہوی سترہوی ستابدی کے سمیں وہاں کے مرزاپور کے آپ کی سریشت ساہتکار ڈاکٹر بھاہدے پانڈے اب جہ نہیں رہے وہ پراثم بیکٹی تھے جنہوں نے کجری پہ سودھ کیا تھا پیچڈ کیا تھا بڑی ان کا بہت آسیرواد ہم کو ملتا تھا تو ان کے حساب سے سولہوی سترہوی ستابدی میں کجری دنگل اور اکھاڑوں کی شروعات ہوئی تو اکھاڑوں کی جب شروعات ہوئی تو اس تریہاں دھیرے دھیرے کیونکہ اس میں پوروسوں کا ورچس ہو گیا تو اس تریہوں کا جو وہ تھا وہ دکھل کم ہوتا چلا گیا لیکن کجری بہت تیجی سے لکھے جانے لگے اور دنگل جو کجری ہوتی تھی جاتا سا پوروس گاتے تھے مہلائیں بھی کرتی تھی لیکن بہت کم اور اس میں سائری کجری یا اردو بھاشا کیونکہ سائر ہوتے تھے ہر اکھاڑے کئی بن گئے جیسے آپ ساشتری سنگیت میں گھرانا ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے کجری میں اکھاڑے ہونے لگے ہر اکھاڑے کے اپنے کچھ سیش ہوتے تھے اور ایک دوسرے اکھاڑے سے دنگل ہوتا تھا دنگل کمپیٹیشن کروانا اس میں رات بھر گانا ہوتا تھا اس میں کچھ انعام رکھا جاتا تھا بیچ میں ایک جھنڈا گار دیا جاتا تھا ایک پارٹی ادھر گاتی تھی ایک پارٹی ادھر گاتی تھی رات بھر چلتا تھا اور بڑے آنند سے لوگ سنتے تھے اور بڑے سکھت بات یہ ہے کہ آپ کے پریم گھان جی اس چیزوں کو بڑھا میں بہت بڑھاوا دیا انہوں نے خود دنگل کرواتے تھے آہیزن کرتے تھے اور گریب کلاکاروں کو وہ منچ دیتے تو ساہتہ بھی کرتے تھے تو بہت سے اکھاڑے بنے اب تو اکھاڑے دھیرے دھیرے لپت ہوتے چلے گئے جو گروہ تھے وہ سماپت ہو گئے اس کی سیش پرامپرہ پر ایک دو جیوی تھے جیسے شیوداس مالوی اس میں سب سے شریشت تھے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیوداس مالوی سب سے پڑھے لکھے تھے ویدوان تھے اور پنگل ساستر ان کو پورا گیاں تھا بڑی ساہتہی کجلی لکھا کرتے تھے اب ان کے سیش پرامپرہ میں ایک بچہ ہے بارہ چودہ سال کا وہ کر رہا ہے لیکن وہ بات اب نہیں رہ گئی بفت اکھاڑے کے وہاں پر ابھی چل رہا جیوی تھے جہانگیر اکھاڑے سے مینہ دیوی کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ اس اکھاڑے سے تھی لیکن اکھاڑی پرامپرہ سماب تو ہو رہا ہے دنگل بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اب برہا زیادہ سنتے ہیں کجلی دنگل بہت ریئر ہو گیا اور سب سے آشیر کیا آپ کو بتاؤں بریٹیس پیریٹ میں ایک گنڈیریان کر کے مریجاپور میں آٹھ سال تک کلیکٹر رہے وہ اسے میں کلیکٹر بلائیاتا تھا ساہت انہوں نے اوجہلا کے پول پر 1930 میں پہلا کجلی دنگل کروایا تھا اور وہاں پرامپرہ آج بھی جیویت ہے اور سرکاری طرف سے ایک دن وہاں پر اوجہلا پر وہاں پر کجلی دنگل کا ایوزن سرکار کی طرف سے پرساسن کی طرف سے ہوتا ہے نوکہ دوڑ ہوتی ہے اور میلا ویلا لگتا ہے وہاں بھی جیویت ہے بریٹیس پیریٹ سے لے کے تھی اچھی پرامپرہ ہے وہاں کے اس طرح سے آپ نے دیکھا کھاڑا اور دنگل ہے بہت ریئر دیکھنے کو ملیں گے تو ان اکھاڑوں کی اپنی جیسے گھرانوں کی اپنی خاصیت ہوتی ہے تو ویسے اکھاڑوں کی اپنی خوبیاں ہوتی ہوں گے خوبیاں کیا ہوتی تھی ایک دوسرے اکھاڑے کی چیزوں ایک دوسرے کو نہیں دیتے تھے اور ایک بار جو سنا دیا اس کو دوبارہ نہیں سنانا ہے وہ بینش ہو گیا بیکار ہو گیا پھر نیا لکھیے کیونکہ وہ مجا نہیں رہتا تھا پبلک نئی چیز سننا چاہتی تھی کمپیٹیشن میں تو ایک عدبود پرمپرا تھی لیکن اب لکت پر آیا ہے ختم ہے یہ چیز آپ نے اجیتا جی جکر کیا کہ اردو میں بھی کجری لکھی گئیں جو اردو کی شائرییں کی گئیں اس میں تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بھوچپوری اور اوڈھی کے علاوہ کھڑی بولی کا بھی آپ نے جکر کیا جیسے تو انگریجی میں اور سنسکرت میں بھی کجریان لکھی گئیں اور مجھے یہ بھی گیا تھے کہ آپ شاید گاتی بھی ہیں اس طرح کی کجریان تو میں چاہوں گا تھوڑا ان کے بارے میں بھی دیا پرکاش ڈالیں کہ ان بھاشاؤں میں کیسے کجلیاں گئی جاتی ہیں دیکھئے کجلی جو ہے وہ بھارتیندو حریسچین چندر جی نے اور پریم گھن جی نے بھی حالانکہ ان لوگ نے بھوچپوری براج بھاشا آدھی میں لکھا ہے لیکن بھارتیندو حریسچین نے ہندی بھاشا میں اور انگریجی میں اور سنسکرت میں بھی اتکریشت کجلیاں لکھی ہیں لیکن اب ان کو کو کوئی گاتا نہیں ہے وہ کھالی سہیت میں ہی خید ہو کے رہ گیا ہے لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اگر ایک اچھی آپ کو سوچنا میں دینا چاہوں گی کہ کاشی نریس کی جو پتری ہے نام مجھے نہیں آگا رہا چھما کریں وہ پرتیورش مرجا پور میں کجلی جاگرن کے دین ایک سنسکرت کجلی کا آیوجن کرتی ہیں کئی سالوں سے چل رہا ہے وہاں پر کیول سنسکرت بھاسا کی ہی کجلی گائن ہوتا ہے تو یہ اچھی پرمپرا شروع کی ہے تو ہم لوگ اس میں سملیت ہوتے ہیں اس میں سہیوگ دیتے ہیں تو دیکھیں آگے ساید کجلی تو اسی کو دیکھا دیکھیں کچھ لوگوں نے سنسکرت کی کجلیاں لکھنا پرارمب کیا ہے کوئی ایک سنسکرت کی کجلی اگر آپ ہمیں سنائیں گے میں بھارتین دھواریسن کی ایک کجلی ہے میں ایک جھلک آپ کو سنانا پسند کروں گے ورشتی چپلا چارو چمت کرت سگھن سگھن نیرے سگھن سگھن نیرے گایتی نید پد پد مرے لورت گایتی نیج پد پد مرے لورت کبھی ورہ رہیس چنگ دھیرے کبھی ورہ رہیس چنگ دھیرے ورشتی چپلا چارو چمت کرت سگھن سگھن نیرے بہا 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 جیتا جی جیسے کی سارے لوگ گیتوں کے ساتھ آج یہ ایک سنکٹ دکھائی دے رہا ہے کہ جو ہمارا ایک پریوار کی ساموہکتہ تھی وہ کم ہو رہی ہے اور اس طرح کے تیزتیوہار بھی منانے کی پرمپرائیں دور مطلب لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں تو کجری کو سہیجنے کے لیے اس کو آگے پیڑیوں آگے کی پیڑیوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے مرجاپور میں کس طرح کے پریاس ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی آپ سب کو کہ مرجاپور میں جرور کجلی کا جنم ہوا بہت اس میں پلوید پسپیت ہوا ایک جمانہ تھا کہ مرجاپور صحیح میں گل جا رہا لیکن اب وہ اس تھیتی کافی کمجور ہو گئی انیک کارنوں سے ہو سکتا ہے یوہا پیڑی کا اس میں چکاؤ نہ ہونا یوہاں میں اپنے سکچھا کے لیے کیریئر کے لیے گاؤں سے پلائے انیک کارنوں سے ہو جانا گاؤں کی ستھیتی بھی اب کافی بدل گئی ہے وہ جھولے آپ کو نہیں دکھائی دیں گے پہلے ساون پڑھتے ہی جھولے پڑھا جاتے تھے اور کجری گانا وہ اب ماحول کافی کچھ چینج ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کے دورہ اور بھی ہمارے جیسے تمام کلاکار ہیں کجلی کے اور لوگ بیدھا کے وہ لوگ اس کو جیویت رکھنے کا پریاز کر رہے ہیں ورکشاپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کا سنگیت نادک اکارڈمی بھی اس میں کافی سہو کر رہا ہے سرکار کی طرف سے کافی یوجنائے ہیں یوان کو اس کی جانکاری نہیں ہے ہم کہیں گے کہ یوان کو ایک کلک تو کرے آج کل تو ایک کلک کا جوانہ ہے اس میں تمام یوجنائے آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ اس ویدھا سے جڑیے کسی بھی طرح سے سنگیت سے جڑیے اور میں سرکار سے بھی آوہن کرتی ہوں کہ مرجاپوری یا بنارس یا کہیں پر بھی ایک بڑا پرشکچن کے اندر کھولا جائے تاکہ اس آس پاس کی لوگ ویدھاؤں کو جیویت رکھنے کے لیے ہم لوگ کچھ میں کچھ سہو کر سکیں اور آنے والی پیڑھی کو اس دھروہر کو کیونکہ یہ ایک موکھ پرمپرہ جیسے وید موکھ پرمپرہ تھی یہ بھی موکھ پرمپرہ ہے تو ہم لوگ بہت چیز بڑے بڑھو س سیکھ ہیں تو ہم لوگ بھی چاہتے اس چیز کو آگے دے دیا جائے اب چکہ ہائر ٹیکنولوجی ہے ریڈیو ہے دور درشن ہے تمام کیسے کمپنیاں ہیں انٹرنیٹ ہے آن لائن ہم لوگ سکھاتے ہیں تو تمام طریقے سے اس کو جیویت رکھا جا سکتا ہے لیکن جن سہیوگ چاہیے کیونکہ سرکاری پریاس سے نہیں سمبھ ایک ایک وقت کو جوڑنا پڑے گا چاہے وہ گاں ہو چاہے وہ سہر ہو تو ہم چاہیں گے اس میں یو جڑے یو کسی بھی طرح سے سنگیت سے جڑے سنگیت بہت طرح کے روگوں کے بھی علاج کا بھی ماد ہے مد آپ جڑیے تو اور ہم سے جو سہیوگ ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگوں سے تو ملتا رہے آجیت جی لوگیت جو ہوتے ہیں وہ شرم سے کرشی سے جڑے ہوئے ہیں تو کجری کو کس کرشی کے کس پکش سے جوڑا گیا ہے اور کس سمیں اس کو گائے جانے کی پرمپدا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی بھارت ورس کے تمام جو تیوہار ہیں پر ہیں لوگ سنگیت سب پرکرتی سے جڑے ہوئے جھولا ہے پسو پکشیوں کی چاہ چاہ ہے میڈھک کا بولنا دادور کا بولنا جھنگ کا بولنا مور کی آواز یہ سب لوگ سنگیت میں جڑی ہے اس کو ہمارے رچنا کارون نہیں پیرویا ہے تو آپ کی کجلی بھی یہ تمام وشح دھان کی روپائی ہوتی ہے اس سمیں آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں پریوار کے سب لوگ جا کہ دھان کی روپائی کرتے ہیں دھان کی روپائی میں اثار سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پسچات جب پودے ہو جاتے تب روپنی کی جاتی ہے تو میں آپ کو اتی سندر روپنی گیت سنانا چاہوں گی جو شرم سے سمبند پریش کیونکہ سنگیت ہمارے پریش کو کم کرتا ہے اور ہم خسی خسی کسی بھی شرم سے سمبند کارے کو آسانی سے کر سنتے ہمارے لوگ گیت بہت ہی سندر ہے میں سنگیت نادا کا اکادمی کا دھنیواد کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اثر دیا اپنے لوگ ویدھا کو میں یہاں پر آپ کے سامنے پرستط کر رہی ہوں سامنہ بھدو ہی آکے بھر سے لپنیا ہو ری مجھے 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 بھر سے لپنیا رو پنیا کر بھئی نا ہم رو پنیا کر بھئی نا تُو ہوں چل پی یا سنگ وار پنیا کر بھئی نا تھانے کر رو پنیا کر کر بھئی نا ٹھو 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 ہمالے بائی سنگوا کلے واکے پٹرییاں تُحولی حنا پیا تُحولی حنا ہاتھ سنگوا بے حنیا تُحولی حنا ساوانا بھدو ہیاں کے برسے لپنیاں ساوانا بھدو ہیاں کے برسے لپنیاں ساوانا بھدو ہیاں کے برسے لپنیاں کے برسے لپنیاں ساوانا بھدو ہیاں کے برسے لپنیاں دھنیاواد اور بہت ہی اچھے شبد ہیں اس کے اور ساتھ ہی اس کی جو دھن ہے اس میں بھی ایک ساموکتہ کا بود ہو رہا ہے لیکن اجیتہ جی ایک سوال جہن میں آتا ہے کہ جب ہم گاؤں کی کلپنا کرتے ہیں چاروں اور ہریالی ہے جھولے پڑے ہیں پیڑ پودے ہیں لیکن پچھلے کئی سالوں میں آہ گاؤں کی استیتیاں بھی کافی بدل رہی ہیں شہری کرن کا وستار ہو رہا ہے تو گاؤں بھی اب پہلے جیسے گاؤں نہیں رہے کافی بدل گیا بہت بدل گیا تو کیا یہ جو گاؤں کا بدلاؤ ہے یہ بھی کہیں آپ کی اس کجریوں میں ابیوکت ہوا اس کی پیڑا اور اس کا جو ایک بدلاؤ ہے پریابرن کا جو بدلاؤ ہے کیا یہ پیڑا بھی کجری میں ابھیوکت ہوئی ہے بلکل بلکل جہاں نہ پہنچے ربی وہاں پہنچے کبھی رچناکار ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویشاہ کو چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ تو ایسا کیسے ہو سکتا یہ ویشاہ بیچھتا رہا ہو میں دو لائن آپ کو سنانا چاہوں گی بوڑھاوا پیپا رو سکھائیل بوڑھاوا پیپا رو سکھائیل اور گاچھے نیبیا کے کٹائیل بوڑھاوا پیپا رو سکھائیل اور گاچھے نیبیا کے کٹائیل اور جھولا جھولے کے کجری گاوے کے جگہ ہو بٹائی گائیل بوڑھاوا پیپا رو سکھائیل گاؤں کھوتے جا رہے ہیں اور پیڑ کٹتے جا رہے ہیں گاؤں کھوتے جا رہے ہیں بہت ہی اچھا کبھی نے لکھا ہے کیا ابھی بھی بہت سارے لوگ کجریان لکھ رہے ہیں کچھ نئے لکھوں کے بارے میں بتائیے جیسے دیکھیں لیکھن بند نہیں ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے تو ابھی بھی ہمارے اتر پردیس کے تمام جگہوں میں کجری لیکھن جاری ہے یوہ بھی جڑ رہے ہیں ہمارے یہاں پر مرزاپور بنارس میں مدھوکر جی بہت اچھا کجری لیکھن کر رہے ہیں آپ کے مرزاپور میں صبحم ایک کر کے ہے ابھی ینگ ہے یوہ ہے ایک گاؤں سے جڑائے کے لڑکا ہے وہ شیاں مچل وہ بھی لکھ رہے ہیں تو للو تیواری جی ہاں ہمارے ہاں پر بہت سے ایسے رچناکار ہیں لیکن وہ کجری لیکھن کی جو ماترہ ہے وہ کم ہو گئی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کجریوں میں اتھا بھنڈار ہے جگہ جگہ بکھرے پڑے گاؤں میں جائیے تو ہزاروں کجلیاں تبھی مہلاوں کو بڑے بڑھے لوگوں کو رٹا ہوا ہے ان کے سنگرہ کرنی کیا ہو سکتا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پرو ہے یہ جو کجری کا پرو ہے یہ کہ آسمان اور دھرتی کے ملن کا بھی پرو کبھیوں نے اسے کلپنا کی تھی کہ ورش بھر تو آسمان اور دھرتی کا ملن نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کلپنا ہے کہ اسی ساون کی بودھوں ورشا کی بودھوں کے مادھیم سے دونوں کا ملن ہوتا ہے میں ایک لائن آپ کو سنانا چاہوں گی کہ کچھ تو چاہت رہی ہوگی بارش کی ان بودھوں میں ورنہ کون بھلا زمیں پر اترنا چاہے گا آسمان کی بلندیوں کو چھونے کے بعد ہم آپ سے انروت کریں گے کہ جو کجریہ آپ کے پاس سنگرہیت ہیں جو آپ نے ورشوں کی اپنی لمبی یاترہ میں سنگیت یاترہ میں سہیجی ہیں ان کو بھی کہیں سنگرہیت کر کے اور آنے والی پیڑیوں کے لیے ان کو کوئی پستکا کار روپ دے کر سہیجنے کا کام کرے تاکہ وہ آنے والی پیڑھیوں تک بچی رہیں اور آگے چلتی رہیں بلکل میں سنگیت ناٹک اکادمی کے سے آگرہ کروں گی وہ میں ان سے سہیوگ لینا چاہوں گی اور ان کجلیوں کا سنگرہ کر کے میں ان کے مادھیم سے اس کو چھپوا کے مدرد کر کے انہی کو سمرپت کر دوں گی تاکہ وہ ایک صحیح جگہ پر سنگرہیت رہے کبھی کسیوں کو جرورت پڑے تو وہاں سے وہ اس کو اپلند کریں بہت اچھی باتچیت آپ نے کجری کے بارے میں کی اور ہمیں بہت ساری جانکاریاں دی اب میں چاہوں گا کہ اس باتچیت کا سماپن سڑھیلے واتاورن میں ہو تو کوئی ایک کوئی اور ایک لوگپری کجری سنائے ہمیں جو اور اس کا سماپن ہوں جیسا آپ کہیں یہ والا رہنی والا سنا دے کی یہ سنا دے گھیری چھٹا گھیری گھٹا سنائے چلیئے سریلے انداز میں بہت سندر مجھے بھی بہت آنند آیا میں ایک شریگار رس کی کجلی آپ کو سنا رہے ہو ٹھیٹ مرزاپوری انداز میں موسیقین بلم کا انتجار بانا گھیری گھٹا چھٹا ساونی بہار با بلم کا انتجار بانا بندیا ماتھ میں سجاولی مورے راما کجرائی آنکھ میں لگاولی مورے راما بندیا ماتھ میں سجاولی مورے راما کجرائی آنکھ میں لگاولی مورے راما بندیا ماتھ میں سجاولی کجرائی آنکھ میں لگاولی ان کے خاتر سجل سو رہو سنگار با بلم کا انتجار بانا بچوارونک جھنک بولے مورے راما بھید جی آرک کھولے مورے راما بچوارونک جھنک بولے بھید جی آرک کھولے کھنگنا کھنک اٹھے کھنگنا کھنک اٹھے جی آرک کھولے بے کرار با بلم کا انتجار بانا سدھی جی آرک کھنک بولے مورے راما بسراولے نہ ہی بسریں مورے راما سدھی جی آرک کھنک بولے بسریں مورے راما بہت بہت دھنیواد عجیتہ جی شروہ ستو جی آپ کا بہت آبھار آپ سب کا بہت دھنیواد